آپ کو کہ وفاقی قابینہ کا اجلاس اس وقت وزیراعظم شہباز شریف کی زیرہ صدارہ شروع ہو چکا ہے اذر فاروق ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں اذر بتائیے ہاں جی وزیراعظم کی صدارت میں یہاں پہ وزیراعظم چیمر میں وفاقی قابینہ کا اجلاس شروع ہو چکا ہے ہنگامی طور پر تمام وفاقی وزراء کو بلایا گیا تھا وزیراعظم چیمر میں وفاقی وزراء وزیراعظم کی چیمریں پہنچے جبکہ اٹانی جنرل آف پاکستان مصور عثمان بھی یہاں پہ پہنچے اور اب وفاقی قابینہ کا اجلاس شروع ہو چکا ہے ایک نقاطی انجر میں ہے وفاقی قابینہ کے سامنے جس میں چھبیسویں آینی ترمیم کے مصفدی کی وفاقی قابینہ مرضوری دے گی مصفدہ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے وزیراعظم نے مصفدہ وفاقی قابینہ کے اجلاس میں پیش کیا ہے اور اس کے جو نقاط کے حوالے سے قابینہ کو بریف کیا جا رہا ہے اس بات کا قوی مکان ہے کہ کچھ ہی دیر میں وفاقی قابینہ چھبیسویں آینی ترمیم کے مصفدی کی مرضوری دے گی جس کے بعد ابھی کچھ ہی دیر بعد سینٹ کا اجلاس شروع ہوگا تو حکومت سینٹ کے اجلاس میں چھبیسویں آینی ترمیم کو مرضوری کے لیے حاج پیش کر دیں گی قابینہ کی جو حاضری ہے وہ مکمل ہے یا یہاں بھی اسی طرح ہے جیسے سینٹ میں اور ادھر ادھر تھا رائٹ لیف معاملات کچھ گنتی پوری نہیں ہو سکی جی وفاقی قابینہ کے ارکان کو یہاں پہ ہدایات جاری کی گئی تھی کہ وہ پالی میٹ ہاؤس کے اندر ہی رہیں تو تمام وزراء جو ہے وہ اپنے چیبرز میں موجود تھے جو ہی فیصلہ ہوا کہ کابینٹ کا اجلاس ہونا ہے تو فوری طرح پر تمام وزراء کو جو ہے وہ طلب کر لیا گیا اور اس وقت وزراء کی قصیر تعداد جو ہے وزیر آزم چیبرز میں کیبنٹ کے اجلاس میں شریع ہے ٹھیک ہے وفاقی قابینہ کا یہ اجلاس شروع ہو چکا ہے اور چھبیسویں آئینی ترمیم کے مصفدے کی منظوری کا یہ ون پوائنٹر ایجنڈا ہے ازر اس کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا معاملہ نہیں ہے جی ہاں ایک نقاطی ایجنڈا ہے جس میں صرف چھبیسویں آئینی ترمیم کے مصفدے کی مرضوری دی جائے گی اس کے علاوہ وفاقی قابینہ کسی 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 کاروائی آج نہیں کرے گی اور اجلاس بھی خصوصی طور پر اس آئینی مصفدے کو مصفدے کرے گی اس میں بنیادی طور پر کیونکہ اپوزیشن سے کوئی پیش کرتا تو قابینہ اجلاس کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آئینی ترمیم اپوزیشن کی طرف سے پھٹکی جاتی ہیں نہیں کر رہے مولانا اس لئے وفاقی قابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے یہ تو بالکل واضح ہو گیا ہے کہ اب وہ پرائیویٹ میمبر بل کے طور پر آئینی ترمیم پیش نہیں ہوگی بلکہ حکومت ہی اس بل کو پیش کرے گی اس لئے وفاقی قابینہ اس کی منظوری دے گی اگر پرائیویٹ میمبر کوئی پیش کرتا تو اس کے لئے کیابنٹ کی اپروول کی ضرورت نہیں تھی اب حکومت کی طرف سے یہ بل پیش کیا جائے گا خبریں کیا ہیں پھر مولانا مکمل طور پر اس ایکوزیشن سے آؤٹ ہیں راضی نہیں ہیں ساتھ نہیں ہیں حکومت کے یہ ملکات جو وفاقی وزراء کی تھی مولانا فضل رحمان کے ساتھ وہ ختم ہوئی اور اس کے بعد فوراں یہاں پہ پہنچے جس کے بعد یہ اجلاس بلایا گیا ابھی چونکہ بلاول بٹو درداری مولانا فضل رحمان کی رہشتہ پر موجود ہیں تو صرف کچھ نہیں کہا جاتا تھا کہ مولانا فضل رحمان نے کیا حکومت کو ریسپانس دیا ہے لیکن ابھی تک بلاول بٹو درداری وہاں پہ موجود ہے اور حکومت پر امید ہے بلاول بٹو درداری مولانا فضل رحمان کے باس موجود ہے ایزر ساتھ ہی رہے گا سنجے سادوانی اس حمالتر معاملات پر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں سنجے کیا خبریں ہیں مولانا کی رہائشگاہ سے بلاول وہیں پر ہیں کیا مولانا کو منانے میں کامیاب ہوئے ہیں مولانا آن بورڈ ہیں دیکھیں اس وقت جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ حکومت وفاقی قابلہ سے یہ 26 آئینی ترمیم منظور کروا کے جوئی آئے کے سنیٹر بھی ووٹ دینے کا امکان ہے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل رحمان کو اس وقت راضی کرنے کی کوششیں جاری ہیں مولانا فضل رحمان اگر اس بات پر راضی ہو گئے تو کل قومی اسیمبلی کا جو اجلاس ہوگا ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ دوپیر تین بجے وہ اجلاس شروع ہوگا مولانا فضل رحمان قومی اسیمبلی میں یہ ترامیم جو ہے وہ خود پیش کر رہیں گے یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں اس وقت بھی مولانا فضل رحمان سے نیگوزیشن جاری ہیں ہم اس مرحلے پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت مولانا فضل رحمان اور حکومت میں کوئی ڈیل لاک پیدا ہوا ہے اس وقت بھی حکومت اور مولانا فضل رحمان میں بات کی جاری ہیں سنجے کابینہ اجلاس کا اس وقت ہنگامی طور پر شروع ہونا یہ بتاتا ہے کہ مولانا فضل رحمان پرائیویٹ ممبر کے طور پر یہ ترامیم پروپوز نہیں کرنے والے فلور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا ہی کل پیش کریں گے آپ کے بس یہ خبر ہے دیکھیں اس وقت جو ذرائع پیپس فاہدی کے جو بلاول بٹو زرزاری وہاں پر موجود ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل رحمان نے کافی حد تک جو ہے وہ اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ حکومت یہ ترامیم سینٹ میں خود سے لے آئے حکومت کی طرف سے یہ ترامیم سینٹ میں پیش ہو تو سینٹ میں پیش ہونے کے لئے حکومت کیونکہ یہ ترامیم پیش کرے گی تو اس سے پہلے وفا کی قابلہ سے یہ ترامیم منظور ہوں گی وفا کی قابلہ کی منظوری سے یہ ترامیم سینٹ میں پیش کی جائیں گی سینٹ کی منظوری کے بعد کل جب یہ سینٹ قومی سیمبلی میں ترامیم جائیں گی تو یہ امکان ہے کہ یہ ترامیم مولانا فضل ایمان پیش کر سکتے ہیں بلاول بٹو زرداری اس وقت بھی ان کے پاس موجود ہیں کیونکہ سینٹ میں بھی مولانا فضل ایمان کے سینٹر کے بغیر حکومت کے پاس ابھی وہ ووٹ دیں گے مولانا کے جو سینٹر ہیں جی ایو آئے کے سینٹر ابھی آدھے گھنٹے بعد ہونے والے اجلاس میں ووٹ دیں گے ابھی آدھے گھنٹے کے بعد اگر اجلاس ہوتا ہے تو مولانا کے سینٹر یقینی دور پر ووٹ دیں گے مولانا کے سینٹر کے بغیر حکومت کے پاس دو تائی اخصریت کے لیے یہ غیر مشروط ہے یہاں ابھی بھی کچھ شکوار معاملات ہیں کہ جس پر کسی پر ہاں ہیں کسی پر نہ ہیں لیکن بہت ساری ایسی ترامیم تھیں جن پر مولانا فضل ایمان کو راضی کر لیا گیا ہے عدالتی اطلاع تک مولانا فضل ایمان راضی ہو گئے ہیں مولانا فضل ایمان کو جن دو شکوار پر اعتراض تھا اس پر حکومت ان سے بات چیز کر رہی ہے لیکن آج جب یہ ملاقات ہوئی تو مولانا فضل ایمان کی جانب سے یہ تقریب دی گئی لیکن حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نہیں آج ہی ہم نے یہ ترامیم پیش کرنی ہے اگر آپ ہمارے ساتھ آتے ہیں تو ہم نہیں آتے تو بھی ہم یہ ترامیم پیش کرنے جائیں گے جس کے بعد یہ تیہ ہوا کہ چلیں سینٹ کی حد تک ہم حمایت کر لیتے ہیں سینٹ میں جو آج ترامیم پیش ہوتی جائیں گی ان میں امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس وقت جو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل ایمان شماعات کے جو سینٹر تھے وہ بھی ان ترامیم کو ووڈ دیں گے جس کے بعد یہ ترامیم کل جو ہے حکومی اسیمبلی میں دو سو چوبیس ارکان کی دوتای اکثریت میں ہیں انہیں درکار ہیں دو سو چوبیس ارکان جو ہے آپ کی جو مولانا فضل ایمان کی رہائشگاہ پر موجود لوگ ہیں ظاہر ہے آپ وہاں سے خبر لینے کو کوشش کر رہے ہیں کیا صورتحال ہے بی این پی میگل کے سربراہ بھی وہاں موجود ہیں اور حکومتی وفد کی موجودگی میں ہی وہ وہاں پہنچے تھے ان کے تحفظات اور خرچات بھی دور ہوئے ہیں وہ آن ووڈ ہیں وہ بھی ووڈ دے رہے ہیں کیا آپ کچھ اطلاع ہے دیکھیں بی این پی میگل کے سربراہ ہیں اکثل منگل ان کی ذمہ داری مولانا فضل ایمان پر رکھی گئی ہے اگر جا مولانا فضل ایمان حکومت کے ساتھ اس ترامیم میں ساتھ ہوتے ہیں تو یقیناً بی این پی میگل کے جو ووڈ ہیں سینٹرس اور توہمین سینٹری کے عراقین وہ بھی اس ترامیم کو ووڈ دینے کے لئے راضی ہوں گے اس وقت بھی بلاول کٹو زرداری نے ان کے گھر پہ ڈیرہ جمعایا ہوا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلاول کٹو زرداری نے آج کا سارا جن مولانا کی رائشگاہ پر لزارا ہے اس وقت بھی بلاول کٹو زرداری مولانا کی رائشگاہ سے جانے کے لئے تیاد نہیں حالانکہ جو وزیر وزراء ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ آپ جائیں بھلیں یہ ترامیم سنجی ذرا ساتھی رہیے گا عبدالقادر ہمارے ساتھ ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ مولانا کی رائشگاہ کے باہر